ایک بہن نے یہاں پر یہ بات کہی ہے کہ برسہ برسہ میری جو ہے چودہ سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد نہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور میری چھوٹی بہن کو اولاد سالحہ عطا فرما دے جہاں پہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی بے اولادوں کو اولاد عطا فرما دے وہاں پہ اس حوالے سے دو تین اہم بدائف کو بھی ذہن رکھنا چاہیے اللہ نے قرآن میں کہا اگر ہم اللہ سے استغفار کریں گے اللہ فراما بارسوں کا بھی ندول فرمائے گا مال میں بھی اطافہ کر دے گا اور بیٹوں میں بھی اطافہ کر دے گا نہروں کو بھی روام فرما دے گا باغات کو بھی عباد کر دے گا چنانچہ اگر کسی گھر اولاد نہ ہو اور اس قبیل کے دیگر اذکار کرتا ہے حسوسیت سے صبح و شام ان کا اجتدام کرتا ہے سو سو مرت وقت صبح و شام کر لیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ سے نواز دیں گے دوسری بات یہ ہے اللہ نے حضرت زکاریہ کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی آپ نے دعا مانگی تھی ربی حبلی من السالحین اے میرے پروردگار مجھے صالح بیٹا عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صالح بیٹا عطا فرما دیا تھا چنانچہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو جو بے اولاد ہیں جہاں پر ان کو استغفر اللہ اللہی لا الہی اللہ اللہ علیہ القیم و عطوب علیہ کا ورد کرنا چاہیے وہیں پچلتے پھرتے ربی حبلی من السالحین کبھی ورد کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی اگر بڑھاپے میں پانچ بیوی سے اولاد عطا کر سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی وہی ہے اللہ آج بھی اپنے بندوں کی فریادوں کو سننے والے ہیں چنانچہ اگر ہم فریاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی فریاد کو مسترد نہیں کرتے اللہ نے حود اعلان فرمایا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَالْتُمْ جو بھی کوئی تم سوال کروگے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور پورا کرے گا